السلام علیکم ویڈرز میاں ویڈرز میاں ویڈرز نیکس پارٹی ایسیر کنسلٹن کی پیٹفرم سے آپ لوگ کی خیدبت میں حاضر ہیں ناظرین جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کے جو سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اڈریس کر رہے ہیں تاکہ تمام لوگ کی رینما ہی ہو سکے آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا الکبیر اورچڈ کی جو بیلٹنگ ہوگی پانچ مرلا کی جو سیکٹر اے کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے کیا ہم اپنی مرضی کا پلوٹ جوز کر سکیں گے کیا اس کا بھی پروسیجر سیم ہوگا جیسے لاہور سمارٹ شٹی کی بیلٹنگ کا ہوتا ہے تو اس پہ میں آج روشنی ڈالنا چاہوں گا ایک ہمارے کلائنٹ ہیں ان کی جانب سے یہ ہمیں کیوری آئی ہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الکبیر اورچڈ کی الکبیر ڈیویلپرز کی جو بیلٹنگ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر آئیز بیلٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنی الیجیبیلٹی کا جو کرائٹ ایریہ ہے اس کو صرف آپ نے برقرار رکھنا ہے جو سوسائیٹی نے آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ تک اپنی اماؤنٹ جمع کرانی ہے ڈیوز کلیر رکھنا ہے اس کے بعد جیسے ہی بیلٹنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کو کمپیوٹر آئیز بیلٹنگ کے تھوہ آپ کی فائل کو پلوٹ نمبر لگ جائے گا لاہورس مارن سٹی کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نو ڈاؤنٹ ان کا بھی ایک جدید طرز کا میتھڈ ہے کہ وہ اکنالیجمنٹ سلپ پہ بیس کرتا ہے اور پھر جن لوگوں نے زیادہ پیمٹس دی ہوتی ہیں ان کو صرف پلوٹ سلیکشن کا رائٹ ہوتا ہے نو ڈاؤنٹ وہ بھی ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے ہر ڈویلپر کی ایک اپنی سٹیٹیشی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو نرازگی بھی ہوتی ہے کہ یار اس بندے کے پاس زیادہ پیسے تھے تو اس نے سلیکشن کا کرائٹ ایریہ لے لیا تو اس میں وہ بچارے جو کہ اس کرائٹ ایریہ کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں جن کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس جنرل لوکیشنز رہ جاتی ہیں کبیر آرشڈ کا یہ جو طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی بندے نے اگر زیادہ پیسے دی ہیں تو ان لوگوں کو ہی سلیکشن کرنے کا رائٹ ہے یا کسی بندے کا سلیکشن کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے تو یعنی کہ یہ ایک فیئر مینز کے اوپر بیلٹنگ ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے مین بولیوارڈ فیسنگ پارک پر ٹک کیا تھا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لازمی مین بولیوارڈ کا پلوٹ آئے گا تو ایسا نہیں ہے یہ صرف آپ کی خواہش ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائیٹی کے لیے کیٹاگرائز کرنا آسان ہوگی ہے کہ یار اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس مین بولیوارڈ والے جو کہ ٹین پرسنٹ ادا کر سکتے ہیں یہ صرف ایک کیٹاگرائز کے لیے ہوتا ہے ایک فارم ہوتا ہے اس کا فارمیٹ ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک ہزارالکبیر کے پاس پلوٹ ہیں سارے لوگ مین بولیوارڈ پر کرتے ہیں تو سب لوگ کو مین بولیوارڈ کا پلوٹ ملے گا ایسا ہرگز نہیں ہوتا تو بیسیکلی آپ کا پلوٹ نمبر کے لیے جو ضروری ہدایت ہے وہ صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ آپ اپنی پیمنٹس کو اپ ڈیٹ رکھیں تو انشاءاللہ جیسے ہی بیلٹنگ ہوگی تو آپ کا نمبر لگ جائے گا باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی میرا تعلق ہے کوئی ریفرنس ہے یا کوئی ایسا کوئی سنیریو ہے کہ ٹیبل کے اوپر پلوٹس پڑے ہوئے ہیں اور سوائیٹی کے پاس جائیں گے اپنی مرضی کا چوز کر لیں گے تو ایسا سین نہیں ہوتا کمپیوٹر آئیس بیلٹنگ ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی مزید آپ کا کوئی بھی کیوری ہو کوئی سوال ہو آپ لوگ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انہیں ویڈیو کو ساتھنا بہت بہت خیار رکھی گا موسیقی